پھیلو فرینز آج ہم بات کرنگے اشفاک اللہ خان جی کے بارے میں جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بینا دیش کی خاتر سولی پر چڑھ گئے ان کی ایک قوتہ سے ہم اس کی سروبات کرتے ہیں جاؤں گا کھالی ہاتھ مگر یہ در ساتھ ہی جائے گا جانے کس دن ہندوستان آزاد وطن کہلائے گا بسمیل ہندو ہے کہتے ہیں پھر آؤں گا پھر آؤں گا پھر آؤں گا پھر آ کر کے اے بھارتما تجھ کو آزاد کراؤں گا جی کرتا ہے میں بھی کہہ دوں پر مذہب سے بند جاتا ہوں میں مسلمان ہوں پونر جنم کی بات نہیں کر پاتا ہوں ہاں خدا اگر مل جائے کہیں اپنی جھولی فیلا دوں گا اور جنت کے بدلے اس سے ایک پونر جنم ہی مانگوں گا 9 اگست 1925 کی رات کو ہندوستان سوشلسٹ ریپبلکن اسوسییشن سے جڑے بھارتیے کرانتیکاریوں کے ایک سمو جسے پہلے ہندوستان ریپبلکن اسوسییشن کے نام سے جانا جاتا تھا نکاکوری کے پاس ایک ٹرین کو لوٹ لیا اس ٹرین میں بریٹش خجانہ کا پیسہ لے جایا جا رہا تھا کرانتیکاریوں کو اپنے آندولن کا سمرتھن کرنے کے لیے دھن کی آوشکتہ تھی کرانتیکاریوں نے خجانے کو اپنے نیانترن میں لینے کے بعد اسے کھولنے کا پریاس کیا جب بار بار وار کرنے سے چھاتی نہیں کھل سکی تو ان میں سے ایک نے کام سنبھالا اور کچھ کوششوں کے بعد اس نے چھاتی کو توڑ دیا اس شخص کا نام اشفاک اللہ خان تھا اشفاک اللہ کا جنم 22 اکٹوبر 1990 کو شاہ جہاں پور جلے میں شفیق اللہ خان اور مجھرونیسہ کے گھر ہوا تھا اپنے سکول کے دنوں میں اشفاک اللہ کنائل دتا اور خودی رام بوس جیسے بنگال کے کرانتیکاریوں کے بلیدان سے اتنے پریرط ہوئے کی ویاندولن میں شامل ہونے کے طریقوں کی تلاش کر رہے تھے یہ حفظر تب سامنے آیا جب وہ ساتوی ککشا میں تھے 1918 کے مینپوری شدیانتر ماملے کے ایک آروپی راجہ رام بھارتیے کو پکڑنے کے لیے بریٹش پولیس نے ان کے سکول پر چھاپا مارا اس گھٹنا کے بعد اشفاک اللہ نے اپنے دوست بنارسی لال جو باد میں کاکوری ماملے میں سرکاری گواہ بن گئے کو رام پرساد بسمل سے ملوانے کے لیے کہا شاہ جہاں پور سے بھی اور مینپوری شدیانتر ماملے میں ایک بھاگیدار تھے اشفاک اللہ کی ملاقات 1920 میں بسمل سے ہوئی اور ان کی دوستی جو کھلی ہوئی تھی 1927 میں ان کی مرتیوں کے ساتھ ہی سمابت ہو گئی اگلے ساتھ ورشوں میں اشفاک اللہ اور بسمل نے اسہیو گاندولن میں ایک ساتھ کام کیا سوراج پارٹی کے لیے ابھیان چلایا اور مشن کو انجام دیا HSRA جس کی ستھاپنا 1924 میں سچندرنات سانیال جوگیش چند چٹجی اور سویام بسمل نے کی تھی HSRA کے صدسے کے روپ میں اشفاک اللہ نے سنگٹھن کے لیے دھان اکٹھا کرنے کے لیے کئی راجنیتے گتی ویدھیوں میں بھاگ لیا اپنے ادیششے کا سمرتھن کرنے کے لیے دھان جھٹانے کے لیے انہوں نے بریٹش سرکار کے خجانے کو لوٹنے کا فیصلہ کیا پرارمبھ میں اشفاک اللہ نے اس یوجنا کا ویرود کیا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ ان کا سنگٹھن ڈکیتی کے پرنام کو بنائے رکھنے کے لیے پریابت مضبوط نہیں تھا بعد میں انہیں اس کے لیے سہمت ہونا پڑا کیونکہ پرستاو کو سنگٹھن میں بھاری بہومت سے پارت کیا گیا تھا کاکوری ڈکیتی کے بعد اشفاک اللہ سفلتا پوروک گرفتاری سے بچ گیا اور گنیش شنکر ویدیارتھی کی مدد سے شاہ جہاں پور سے بھاگ گئے اور نیپال سے ہوتے ہوئے ڈالٹنگنج ورتمان جھارکھنڈ میں کی یاترہ کی جہاں انہوں نے چھے مہینے تک لرک کے روپ میں کام کیا حالانکہ ڈالٹنگنج میں اشفاک اللہ نیمیت نوکر شاہی کے کام سے اوب گئے اور اپنی راجنیتے گتی ویدھیوں کو پھر سے شروع کرنے کا فیصلہ کیا وہ اجمیر گئے جہاں وہ ارجن لال سیٹھی نامک راشتروادی کے گھر ٹھہرے کاکوری کی گرفتاری کے مددے نظر ایچ اصارے پوری طرح سے است ویست ہو گیا تھا اور پولیس فرار لوگوں کی تلاش میں تھی گمبھیر ستھیتی کو دیکھتے ہوئے اشفاک اللہ نے افغانستان کے راستے سوویت سنگھ جانے کا فیصلہ کیا جب ان کی یاترہ کی ویوستہ کی جا رہی تھی انہیں 7 دسمبر 1926 کو ڈلی میں گرفتار کر لیا گیا جب ایک دوست جس کے گھر پر وہ رہ رہے تھے نے انہیں دھوکھا دیا بعد میں انہیں فیضاباد لائے گیا اور ککوری شٹیانتر ماملے میں آروپت کیا گیا اور تین انہیں قرانتیکاریوں کے ساتھ موت کی سجا سنائی گئی اپنے چھوٹے لیکن گھٹنا پونڈ قرانتیکاری کریہ میں اشفاک اللہ نے حسرت اور وارسی کے نام سے کئی قویتائیں اور دوہیں لکھے جن میں سے کچھ بھوشے کے قرانتیکاریوں کے لیے یودھ کا رونا بن گئے جب اشفاک اللہ جیل میں تھے تب بریٹش پولیس نے انہیں اپنے ساتھی قرانتیکاریوں کے خلاف گواہی دینے کے لیے منانے کی کوشش کی انہوں نے اسے کئی وادوں کا لالچ دیا اور انہیں منانے کے لیے اس کی مسلم پہچان بھی جگائے سچے راشتراوادی اور دیش بھاکت اشفاک اللہ خان نے اپنے رکھ سے ہٹنے سے انکار کر دیا اور خوشی خوشی فانسی کے فندے کو گلے لگا لیا انہوں نے ایک دوسرے کو اور اپنی آجادی کی لڑھائی کو چنا اور کاکوری ریل دکیتی کے مقدمے کے بعد انت میں اور خوشی خوشی فانسی پر لٹکا دیا گیا رام پرساد بسمل راجیندر لاہری اور روشن کے ساتھ اشفاک اللہ خان کو موت کی سجا دی گئی تھی چھے فٹ لمبے اشفاک اللہ خان شیر کی طرح بہادوری سے کھمبے کے پاس گئے اور رسی کو چومتے ہوئے کہا منوشی کی ہتیا سے میرے ہاتھ گندے نہیں ہیں میرے خلاف آروپ جھوٹا ہے اشفاک اللہ خان اور رام پرساد بسمل بھارت کے سنستھاپک پتھر تھے کیونکہ انہوں نے ہندو مسلم ایکتہ اور انیائے کے خلاف ایک جھوٹ لڑھائی کے آدھر شدہہرن کے روپ میں کارے کیا اپنے ساتھی ساتھیوں رام پرساد بسمل اور تھاکو روشن سنگھ کے ساتھ اشفاک اللہ خان کو 19 دسمبر 1927 کو فیضاباد میں فانسی دی گئی تھی ایسا کہا جاتا ہے کہ انگریزوں کو بسمل اور اشفاک کو ایک دوسرے سے دور کوٹریوں میں رکھنا پڑا کیونکہ وہ سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے کا دل میں ہے گاتے تھے اور سنتے تھے ایک دوسری کی آواز اور پھر اتیачاروں کے سامنے وجہی ہو کر ہسنا اس سے چیڑ گئی اور ان کے اتپیرکوں کی اچھا ٹوٹ گئی ہمیں امید ہے کہ آپ کو ہمارے ویڈیو پسند آئیں گے اور آپ اسے اپنے دوستوں پریوار کے ساتھ ساجہ کریں گے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں ہمارے چینل کو دیکھنے کے لیے دھنیواد